وی ایس سٹار ٹی وی پریزنٹس گہرائیاں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اگر بات کریں مووی کی سٹوری کی تو یہ مووی تو ایسی لڑکیوں پر بیزڈ ہے جو آپ اس میں کزنس ہوتی ہیں اور وہ فس جاتی ہیں ایک لف ٹرینگل میں اور لف ٹرینگل میں فسنے کے بعد ایسی مشکل میں فس جاتی ہیں جس سے نکلنا ان کے لئے کافی مشکل ہو جاتا ہے تو کیسے نکل پائیں گی وہ لڑکیاں اس مشکل سے آئیے جانتے ہیں کہانی میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑنا ہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر اگر مووی کی سٹار کاسٹ کی بات کی جائے تو اس میں دی پی کا پادکور سدھا چطورویدی اور اننیا پانڈے لیٹ رول میں نظر آتی ہیں مووی کی شروعات میں علیشہ نام کی ایک لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو کہ ایک یوگا ٹیچر ہوتی ہے علیشہ ایک ایسا ایپ بناتی ہے جو یوگا سے سمبندت ہوتا ہے اور وہ یوگا کرنے والے کو اس کی صحیح پویسچر اور پوزیشن دکھاتا ہے علیشہ ایک انویسٹر سے اس ایپ کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ ایپ اسی سمیہ پر ہینگ کرنے لگ جاتا ہے جس سے انویسٹر کو وہ پسند نہیں آتا جس سے اداس ہو کر علیشہ اپنے گھر چلی جاتی ہے وہاں پر ہمیں علیشہ کا ایک بائی فرنڈ دکھا جاتا ہے جس نے جوب چھوڑ دی ہوتی ہے اور وہاں ایک کتاب پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کا نام کرن ہوتا ہے کرن علیشہ کو بتاتا ہے کہ دیا انڈیا آنے والی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا بائی فرنڈ بھی آنے والا ہے دیا علیشہ کی کزن ہوتی ہے اور تیا بچپن میں ہی یو ایس میں شفٹ ہو گئی ہوتی ہے کرن علیشہ اور تیا بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اس کے بعد میں کرن اور علیشہ ایک دوسری کے ساتھ ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرن اور علیسہ ڈیا سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جہاں ان کی ملاقات ڈیا کے وائفرنڈ جین سے ہوتی ہے جین ایک بہت ہی امیر آدمی ہوتا ہے وہ ان سے ملنے کے لیے ایک ووڈ بک کرتا ہے جو کافی مہنگی ہوتی ہے یہاں پر یہ چاروں اپس میں کافی بات چیت کرتے ہیں اور گپ شپ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد میں یہ کافی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علیسہ تھوڑی اپسیٹس ہی دکھائی دیتی ہے جہاں دکھایا جاتا ہے کہ علیسہ کی موم نے سوسائٹ کیا تھا اس وجہ سے علیسہ اپنے ڈیٹ سے کافی ناراج ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ علیسہ اور ٹیا کے پتا نے ایک ساتھ بیجنس شروع کیا تھا لیکن کچھ کارڑوں کے ویسے علیسہ کے پتا کو وہ بیجنس چھوڑنا پڑا تھا اور وہ ناسک شفٹ ہو گئے تھے اس کے بعد میں ٹیا کے پتا بھی انہیں یو ایس میں شفٹ کر دیا زین بیجنس کے سلسلے میں انڈیا آیا ہوا تھا اور وہ کام ختم ہونے کے بعد باپس یو ایس جانے کے بعد ٹیا سے سادھی کرنا چاہتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ زین اور علیسہ میں بھی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا پسند بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زین علیسہ سے کچھ کچھ فلٹ کرنے لگ جاتا ہے جو کہ علیسہ کو اچھا لگنے لگتا ہے ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے گل فرنڈ اور بائی فرنڈ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں کرن اور علیسہ کے بیس میں زیادہ کچھ اچھا نہیں چل رہا ہوتا ہے ان کے بیس میں کافی کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے کیونکہ کرن اپنی جوب چھوڑ کر ایک کتاب لکھ رہا ہوتا ہے جو کہ علیسہ کو پسند نہیں ہوتا ہے کچھ سمیں بیٹھنے کے بعد وہ اپنے اپنے کام پر نکل جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علیسہ زین کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور ادھر زین بھی علیسہ کو یاد کرتا ہے اور وہ لوگ آپس میں چیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کا ڈشائٹ کرتے ہیں اس کے اگلے ہی دن زین علیسہ کے یوگا کلاس میں پہنچ جاتا ہے وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور اپنی جیون کی اچھی بری یادیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وہ باتیں کرتے کرتے کافی زیادہ ایک دوسرے میں کھو جاتے ہیں علیسہ اس کو اپنے فادر کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے فادر اس کی ماں کو کافی کنٹول کر کے رکھا کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کی ماں نے آتمتیا کر لی اور یہ بتاتے بتاتے کافی ایموشنل ہو جاتی ہے زین علیسہ کو کافی سمجھانے لگتا ہے لیکن سمجھاتے سمجھاتے زین علیسہ کے اتنے پاس آ جاتا ہے کہ وہ اس کو کس کر لیتا ہے علیسہ کے اندر ہی اندر کافی کچھ چل رہا تھا جو کہ وہ کسی کو بتا نہیں پاتی کرن بھی اسے کبھی سمجھ نہیں پایا تھا لیکن زین اس کی بات تو وہ سمجھنے لگتا ہے جس کی ویسے علیسہ اس کے اور قریب جانے لگتی ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں وقت بتانا کافی پسند کرتے ہیں اور ان کے بیچ میں افیر چلنے لگتا ہے وہ لوگ اپنے پارٹنرز کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور الگ الگ بہانے لگا کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور انہیں کافی سینس میں انٹی میٹ ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے علیسہ نے جو ایپ بنایا تھا اس کے لیے کوئی انویسٹر نہیں مل رہا ہوتا ہے تو زین ایک انویسٹر اس کے لیے ارنج کر کے دیتا ہے اس کے بعد علیسہ کا بڑے آتا ہے تو کرن ایک پارٹی آرنائز کرتا ہے وہیں پر وہ علیسہ کو پروپوس کرتا ہے کہ میں تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ چھے سال سے ریلیسنسپ میں تھے اور سب ہی لوگ جانتے تھے کہ یہ چھے سال سے ریلیسنسپ میں ہیں جس کی ویسے علیسہ کو سادھی کے لیے ہاں کرنے پڑتی ہے جس سے زین کافی نعرہ ہو جاتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ علیسہ اس سے دور ہو جائے لیکن علیسہ یہ کہیں نہ کہیں یہ جانتی ہے کہ جیسا آج چل رہا ہے ویسا ہمیشہ نہیں چلتا رہے گا اس لئے تھوڑی دوریاں منانا تو بہت ضروری ہے ادھر جو کرن کتاب لکھ رہا تھا وہ پبلش کرنے سے منع کر دیا اس کی کتاب کو کوئی بھی پبلش نہیں کرنا چاہتا تھا اس بات کو لے کر علیسہ اور کرن میں کافی جھگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ گھر کا سارا خرچہ علیسہ ہی اٹھاتی ہے کرن تو بس اپنے میں ہی لگا رہتا ہے وہ علیسہ کا دھیان نہیں رکھتا تھا کرن نے علیسہ کو شادی کے لیے پروپوس تو کر دیا تھا لیکن سادھی کے بعد کرنا کیا ہے یا کبھی ریسائیڈ ہی نہیں کیا تھا جس کے بعد ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ علیسہ اپنے پتا جی سے ملنے جاتی ہے وہاں پتا جی کو جا کر بتاتی ہے کہ میں کرن کو چھوڑ رہی ہوں اور وہ پتا جی سے دوبارہ سے جھگڑا کر لیتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے پتا جی نے اس کی ماں کے جات کیا تھا کرن نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کیا ہے کرن اور علیشہ کا رسطہ ٹوٹ جانے کے ویسے دیا کو کافی دکھ ہوتا ہے وہاں علیشہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن علیشہ نے اپنا من بنا لیا تھا تب ہی وہاں پر جین پہنچ جاتا ہے اور وہاں موقع دیکھتے ہی علیشہ کو کسی ہوتل میں ملنے کے لیے کہتا ہے وہاں مل کر وہاں علیشہ کو بتاتا ہے کہ وہاں دیا کو چھوڑنے کی سوچ رہا ہے اور دیا کو چھوڑنے کے بعد وہ اس کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے دیا کے پاپا نے جین کے بجنس میں کافی سارے پیسے لگائے تھے وہ اسے باپس کرنے ہوتے ہیں اس لئے وہ علیشہ سے چھ مہینے کا وقت مانگتا ہے علیشہ کے دماغ میں یہ سب باتیں چلی رہی تھیں کہ یہ سب کرنا صحیح ہوگا یا غلط لیکن جین اپنی چھوڑنی باتیں کر کے اسے منع ہی لیتا ہے اس کے بعد وہ کافی سارے وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ علیشہ اور زین ایک بوٹ میں سوار ہو کر مدر کے بیچوں بیچ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے پاس ایک بوٹ آ کر رکھتی ہے اس میں ایک بڑی انکر اور بڑیہ سوار ہوتی ہے ان کی بوٹ میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو زین انہیں اپنی بوٹ میں آنے کو کہتا ہے اس کے بعد بوڑی انٹی سوستی ہے کہ یہ دونوں گل فرینڈ وائفرینڈ ہے لیکن زین اسے بتاتا ہے کہ ہم دونوں منگیتر ہیں اور بہت جلد ہماری سادھی ہونے والی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زین اور ٹیا کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تین سال ہو گئے ہوتے ہیں تو ٹیا نے ایک انیورسری پارٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے تب ہی زین کو پتا چلتا ہے کہ اس کا ایک انویسٹر تھا وہ دھوکہ دھڑی میں پکڑا گیا ہے تو زین اور اس کا پارٹنر آپس میں اسی بات پر چرچہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سمجھ سے کیسے نپٹا جائے ادھر علیسہ زین کو بار بار کال کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ وہ علیشہ کا کال نہیں اٹھا پایا لیکن جب وہ بہار پارٹی میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ علیسہ اسی پارٹی میں پہنچ گئی ہوتی ہے علیسہ اسے بتاتی ہے کہ وہ پرینٹ ہے پر اس سمجھ زین اس سے کچھ کہہ نہیں پاتا کیونکہ ماہول ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے کچھ کہتا تو لوگوں کو پتا چل جاتا پھر وہ اگلے دن علیسہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہاں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک تو انویسٹر دھوکے واز نکل گیا اور دوسری طرف علیسہ پرینٹ ہو گئی اب وہ سوچنے لگا کرے تو کیا کرے پہلے تو اس نے علیسہ کو بھروسہ دلا دیا تاکہ وہ دیا کو چھوڑ دے گا لیکن وہ اب اپنی بات سے ہی مکر رہا تھا کیونکہ دیا نے بھی اس کے بجنس میں پیسے لگائے تھے اور اب وہی تھی جو اس کے بجنس کو بچا سکتی تھی زین ساری بات علیسہ کو سمجھاتا ہے وہیں دوسری طرف دیا کو زین پر سک ہو جاتا ہے تو وہ اس کا فون چیک کرنے لگتی ہے زین نے علیسہ کا نمبر کونٹیکٹر کے نام سے سیپ کیا ہوا تھا جب دیا اس کا فون چیک کر رہی ہوتی ہے تب ہی زین وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اپنا فون لے لیتا ہے جس سے دیا کو پورا سچ پتا نہیں چل پاتا زین سمجھ جاتا ہے کہ دیا نے اس کا فون چیک کیا تھا تو وہ علیسہ کا نمبر جتے اس کے نام سے شیپ کر دیتا ہے ادھر علیسہ زین سے کافی ناراج ہوتی ہے کیونکہ اسے جب سب سے زیادہ ضرورت تھی تب زین اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا اور ادھر اس کو کئی سارے ٹیسٹ بھی کرانے تھے اب زین کا بجنس دھیرے دھیرے ڈوبنے لگا تھا کیونکہ کوئی بھی انویسٹر اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا اسی بات کو لے کر زین کافی پریسان تھا اور ایک دن علیسہ اپنے یوگا کوچنگ سنٹر جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ اس کے یوگا کوچنگ سنٹر کو بند کرا رہے ہیں لیکن اس بات سے لے کر وہ بہت پریسان ہو جاتی ہے اور وہ سیدھے زین کے آفیس میں پہنچ جاتی ہے علیسہ کو دیکھ کر زین کافی ناراج ہوتا ہے کیونکہ اس کی کچھ دیر میں میٹنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے تو وہاں ان دونوں کی کافی دیر تک بیعث چلتی رہتی ہے جسے دیکھ کر جتے دور سے ہی کافی کچھ سمجھ جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو گلت کر رہے ہو اب ہمیں ڈیا ہی بچا سکتی ہے وہ ہی ہمیں فنڈنگ دلا سکتی ہے تو تمہیں جا کر ڈیا سے بات کرنی ہوگی تو زین ایک دن ڈیا کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے کنوینس کرتا ہے تو زین اپنی ایک پروپرٹی گر بھی رکھ کر اسے فنڈنگ دینے کو تیار ہو جاتی ہے زین ڈیا کو بھروسہ دلانے کے لیے اس کے ساتھ گھومنے جاتا ہے اور علیسہ کو کہہ دیتا ہے کہ میں کچھ جروری کام سے کہیں جا رہا ہوں اور وہیں وہ علیسہ سے پیچھا بھی چھوڑانا چاہتا ہے کیونکہ علیسہ اس کے لیے دیرے دیرے خطرہ بنتی جا رہی تھی علیسہ کو پتا چل جاتا ہے کہ زین کہیں کام سے نہیں گیا جبکہ وہ ڈیا اس کے ساتھ گھومنے گیا ہوا ہے جس کے بعد کو لے کر علیسہ کافی بھڑک جاتی ہے کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ زین علیسہ سے جھوٹ بولنے لگا ہے اور وہ ڈیا سے فنڈنگ لے رہا ہے علیسہ ٹیا کو سب کچھ بتانے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے لیکن وہاں پر زین بھی ہوتا ہے تو وہ اسے روک لیتا ہے اس کے بعد علیسہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ اس کے گھر آنے والے اگلی دن اگلی دن اسے زین سے ملنے جانا ہوتا ہے جب علیسہ کے پتا اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ زین اس کے کمرے سے نکل رہا ہے وہ اپنا سارا سامان واپس لینے کے لیے آئے ہوا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زین اور علیسہ ایک بوٹ پر ملتے ہیں اور وہاں کافی اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں اور دوبارہ سے فریس سٹارٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں اور پھر زین ایک ڈرنگ بنانے کے لیے چلا جاتا ہے ادھر دوسری طرف علیسہ اس کے لیپ ٹاپ کو کھولتی ہے اور وہاں کچھ میسیجز دیکھتی ہے اور کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے جب وہ باہر جاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ زین اس کی ڈرنگ میں کچھ ملا رہا ہے تو وہ واپس آتی ہے اور ٹینہ کو کونٹیکٹ کرنے ہی کوسس کرتی ہے تب ہی زین اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے وہ ڈرنگ آفر کرتا ہے تو علیسہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے واپس جانا ہے جب وہ واپس جانے کا نام سنتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے تب ہی اچانک سے ٹیا کا اس کے پاس میں فون آ جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ علیسہ سب کو جان چکے کہ اس نے اس کے ڈرنگ میں زہر ملایا ہوا ہے اس کے بعد وہ علیسہ کو مارنے ہی کوسس کرتا ہے اور اسے سمدر میں ڈھکلنے ہی کوسس کرتا ہے لیکن جیسے تیسے علیسہ اپنی جان بچاتی ہے اور وہیں ایکچیڈنٹلی زین پانی میں گر جاتا ہے وہ وہیں مر جاتا ہے اس کے بعد علیسہ کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اس کے بعد وہ بوٹ کو کنارے پر لے کر آتی ہے اور وہاں سے سیدھے اپنے گھر آ جاتی ہے گھر پر جانے کے بعد وہ دوے پاہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور دیرے سے شاور لیتی ہے اور اپنے بیٹ پر آ جاتی ہے اس کے اگلے دن کرن کا علیسہ کے پاس میں فون آتا ہے کرن علیسہ سے کہتا ہے کہ کچھ دن سے زین ملنے ہی رہا تھا اس کی ڈیٹ بوڈی ایک سمدر کے کنارے پائی گئی ہے تو تم جلدی چلدی ہسپیٹل میں آ جاؤ وہاں پولیس کا کول آیا ہوا ہے کہ اس کی سناکت کرنی ہے علیسہ جب وہاں پہنچتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں پر کرن ٹیا اور اس کا بزنس پارٹنر تینوں ہی پہلے سے موجود ہیں اس کا جو بزنس پارٹنر ہوتا ہے وہ علیسہ کو پہنچان لیتا ہے کچھ دن پہلے علیسہ اور زین میں کافی زیادہ لڑائی ہو رہی تھی جب ٹیا اور علیسہ کافی زیادہ دکھی ہو رہی ہوتی ہیں تب ہی جین کا بزنس پارٹنر وہاں پر آتا ہے اور وہ علیسہ کو اصحارے کرتا ہے اور وہاں اس سے کہتا ہے کہ پارکنگ لوٹ میں آ کر ملو اس کے بعد جب علیسہ پارکنگ لوٹ میں جاتی ہے تو وہاں پر جتیس پہلے سے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہاں علیسہ کو بتاتا ہے کہ یہ جو پلاننگ ہے جو تمہیں مارنے کی یا میں نے اور جین نے مل کر کی تھی لیکن اب مجھے پتا ہے کہ تم نے ہی جین کو مارا ہے تو کسی نہ کسی دن پولس تمہیں پکڑی لے گی اگر میں اسے بتا دوں گا اس لئے مجھے کمپنی کو کچھ پیپرٹس ہیں وہاں لا کر دو وہ جین کی کمپنی کے کچھ ضروری ڈاکیمنٹ ہوتے ہیں تو علیسہ انہیں لانے کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور وہاں ڈاکیمنٹ لے جا کر جتیس کو دے دیتی ہے اس کے بعد علیسہ زیادہ کافی زیادہ پریسان ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر جا رہے ہوتی ہے تب ہی ڈیا اسے اپنے پاس بولاتی ہے اور وہ اپنے پاس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ علیوہ اکبالہ جو فامہ اسے وہ اس کے نام میں نہیں علیسہ کے نام میں ہے اور دوسری بات وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے ڈیٹ اور علیسہ کی ماں کا افیر چل رہا تھا یعنی کی دیورواوی کا افیر چل رہا تھا جس کی بیعتیں انہوں نے کچھ سوز سمجھ کر سوسائیڈ کر لیا لیکن علیسہ اس بات کے لیے اپنے فادر کو جمبیدار مانتی ہے جس کی بجے سے آج تک وہ گلٹی فیل کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد علیسہ اپنے فادر کے پاس جاتی ہے وہاں جا کر وہ اپنے فادر سے مافی مانگتی ہے تو اس کے فادر اسے ماف کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں دو سال بعد کی سٹوری دکھائی جاتی ہے جہاں پر کرن اپنی انگیجمنٹ کر رہا ہوتا اس کی بک پبلش بھی ہو جاتی ہے اور فلوپ بھی ہو جاتی ہے وہاں دوسری طرف ایک لیڈی کو جکھا جاتا ہے جو کافی اولڈ ہوتی ہے وہ علیسہ سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے تو علیسہ کو یاد آتا ہے کہ یہ وہی لیڈی ہے جس کی زین نے اور علیسہ نے مل کر ہیلپ کی تھی بوٹ پر تو اس کے بعد میں علیسہ اور ٹیا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے ایک فریس سٹارٹ کرنا چاہیے اور نئی جندگی شروع کر دینی چاہیے اس کے بعد میں یہ مووی کا یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے دوستو اگر میری یہ مووی اچھی لگی ہو تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں تھینکیو